اِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَصْلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنُ وَاللَّهِ موازد ناظرین قابل احترام خواتین نوجوان دوستو عزیز بچوں اور بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو یہ بابارکہ مہینہ ماہ رمضہ نصیب فرمایا اور روزے کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی عبادتوں کا خصوصی موقع نصیب فرمایا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی جملہ عبادات کو درجہ قبولیت تتا فرمائے اور دونوں جہان کے اندر ہمیں اور آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے آمین حضراتِ قرآمی نماز دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے ایمان کی سائن اور علامت و نشانی ہے یہی نہیں بلکہ یہ نماز ہماری اور آپ کی جان و مال عزت و عبروں کی حفاظت اور پروٹیکشن کا ذریعہ ہے جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ ذمہ میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت میں آ جاتا ہے اسی طریقے سے یہ نماز ہمارے اور آپ کے ایمان کی ترازو ہے میزان اور اسکیل ہے اس نماز کے ذریعہ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حالت کیا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ فجر اور عرصہ کی نماز منافقین پر بڑی گران اور بھاری ہوتی ہے حضرات اگرامی یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجموعین جب خاص طور پر عشاء اور فجر کی نماز کے اندر کسی کو غائب پاتے تھے تو اس کے منافق ہونے کا گمان انہیں ہونے لگتا تھا صحیب نے خدمہ مصند بزار اور موجب تبرانی کے اندر حضرت عمروی خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جب ہم کسی شخص کو فجر اور عشاء کی نماز باجمعات کے اندر غائب پاتے تھے تو ہمیں اس کے منافق ہونے کا گمان ہونے لگتا تھا حضرات اگرامی یہ حضرت عمروی خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ایک مسلمان کے جھجوڑ دینے والی چیز ہے اسی طریقے سے اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے دعوت ہے کہ ہم اس فرد نماز کا خصوصی طور پر احتمام فرمائیں اور ان فرد نمازوں کے اندر بھی عشاء اور فجر کے اندر ہمیں حاضری کا پورا پورا خیال اور دھیان ہونا چاہیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلم معاشر کے اندر نماز کی طرف سے غفرت و بے توجہی پائی آ رہی ہے بالخصوص نماز فجر اور عشاء کے تعلق سے اس لئے ہمیں اور آپ کو اپنے اس غفرت کو دور کرنا چاہیے اور پوری پوری ان پنجگانہ نمازوں کے ادائیگی پر توجہ دینی چاہیے تاکہ جہاں ہم اس کے نقصان اور خسارے سے بچیں وہیں پر اس کے ادائیگی کا جو فائدہ ہے اس کی جو فضیرت ہے اس کا جرہ سواب ہے وہ بھی ہمیں اور آپ کو حاصل ہو مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جب کوئی بندہ اشار کی نماز بہ جماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات نفل پڑھنے کا سواب اتا فرماتے ہیں اور جب کوئی اللہ کا بندہ فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو اس کو پوری رات نفل آدائیگی کرنے کا سواب اللہ تعالیٰ اتا فرماتے ہیں تو حضراتِ کرامی ہمیں ان فضیلتوں کا خیال کر کے اور اسی طرح سے ان نمازوں کے اندر سستی اور غفلت کرنے کا جو نقصان ہے اس کو سامنے رکھ کر کے ہمیسا ان پنجگانہ نمازوں کے آدائیگی کا احتمام کرنا چاہیے اور خاص طور پر ہمیں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے آدائیگی میں اپنے آپ کو بہت مستعید اور چوکرنا رکھنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں جہاں سیام و قیام کے خیال لگنے کی توفیق ادا فرمائے وہیں پر ہمیں قرآن مجید کی ترابت ہے ذکر و اسکار ہے توبہ استقفار ہے اور نماز بیجماعت کے آدائیگی کا فریضہ ہے ان ساری جو ہے عبادتوں کے ہمیں اور آپ کو توفیق ادا فرمائے ہماری عبادتوں کو درجہ قبولیت ادا فرمائے اور اس ماہ رمضان کو جیسے اس ملتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نصیب فرمایا ہے اللہ رب العزت بار بار ہماری زندگی کے اندر ایسے مبارک گھڑیوں ایسے مبارک کا وقات ایسے بابرکت مہینے کو لائے اور ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل و عبادت کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اقل و قولی ہدا استغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین فستغفروہ من کل زم انہوالغفر رحیم و آخر دامانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ